آپ اومینہ ہیں؟ جی میں سید زادی ہوں سید زادی ہے؟ اچھا نمازیں امازیں پڑھتی ہیں؟ جی جی کوئی سورہ اردہ سنا سکتی ہے؟ نمازیں امازیں نماز ہوتی ہے اور میں اسی سلسلے میں آئی تھی کیونکہ کچھ جن پہلے سمیر ایکس مسلم کے نام سے میں نے ایک چینل دیکھا تھا پھر ان کو فالو کیا ان سے بات بھی ہوئی ہے میری ٹھیک ہے وہاں ایسے کرتے کرتے آپ تک پورٹیں ٹھیک ہے تو پہلے تمہیں آپ سب سے بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھیں مذہب کوئی سبی ہو آپ کو ہمارا کوئی سبی ہو صحیح ہے نا کسی کی بھی مذہب میں دلہ زاری بری بات ہے ٹھیک ہے؟ کسی کے پرغمبر کو اللہ کے اس پہ یا کسی کے بھگو یا کسی کو بھی جس کو جو مطلب کرتا ہونا یہ بری بات ہے اس طرح سے گانیاں دینا سوچل میڈیا پر آگے یہ اچھی بات نہیں ٹھیک ہے آپ اور ہم انسان پہلے صحیح ہے؟ جی جی انسان پہلے ٹھیک ہے نا یہ بری بات ہے جسر جی جب محمد صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم جی جب محمد صاحب نے گانی گی تو وہ صحیح عمل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائے نہیں وہ جو بھائی آپ نے صورت کی بات کی تھی نا کہ وہ گالیوں کے لیے اتریتی صورت ماذ اللہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کے خداوں کو گالی مد دو ورنہ تمہارے خدا کو پلٹ کے صحیح ہے وہی بات وہی صورت بول رہے ہیں جی 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 وہی آیت پورٹ کر رہے ہو سائل بھائی سائل بھائی سائل بھائی ایرم 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 بات کر بولی اچھا ایرم بات کریں اوکی دیکھیں میری بات سنے قرآن پاک کا نا ترجمہ صحیح ہے یا تشری جس طریقے سے یہاں بیان کی جاتی نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ لوگ سورت توبہ آیت میں بتا دیتے ہیں کہ کفار کے صلاح دن ہے کہ کاثر جہاں ملیں اور اس کے جنٹر نا دے اس آیت کے بارے میں بتائیے سسٹر اس آیت کے بارے میں تو یہ بات دیکھیں یہ ہے نا دیکھیں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہرچی نہیں ہو وہ واقعات کے حساب سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بے شک قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے مطلب آپ لوگ کوٹ جا دے ہونا میرے بھائی وہ غلط ہے نا اچھے تو یہ آپ کو کہاں سے پتا لگ سکتا ہے سسر جی سسر جی یہ آپ کو کہاں سے پتا لگ سکتا ہے یہ آیت صاحب کی گالیوں پہ نہیں اتری بلکہ کسی اور کی گالیوں پہ اتری ہیسٹری بھی ہے ہیسٹری بھی ہے واقعات بھی ہیں حدیث بھی وہ ساری چیزیں ہیں میں اسباب النازول دیکھ لوں اسباب النازول دیکھ لوں اور آپ کے جو وہ بھگوان اور جیتا کی جو آپ کی کتاب ہے چھوڑے اس کو میں بتا رہا ہوں میں یہ بچھوں کہ شانے نزول دیکھ لوں سسٹر اس میں بھی تو آپ کی جنگ کا فرمایا ہے ہلو سسٹر جی انٹرنیٹ صحیح ہے آپ کا اچھا میں نے سدف دیدی کو میں نے میوٹ کیا ہے دیکھئے سدف دیدی آپ ڈسکشن کرنے آئی ہے یا کیا کرنے آئی ہے اگر ڈسکشن کرنے آئی ہے تو آپ ایک بات رکھئے اس کے بعد ہمیں اس پہ کیا کہنا وہ سنیے تو صحیح آپ آپ صرف یہ ریڈیو تھوڑی نہ ہے کہ آپ ڈس منٹ اپنا باشن آپ نے شروع کیا اس کے بعد ختم چلے گئے یہ ڈسکشن والی ڈسکشن والا چینل ہے آپ نے ایک بات رکھی آپ نے کہا کہ ہم ہسٹری دیکھیں گے حدیث دیکھیں گے تو ابھی آپ کو اس کا ازباب کیا ہے کیوں نازل ہوئی وہ ریزن کیا تھا اس کی تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے آپ کو پہلے یہ بتائیے میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو ہم دیکھ کے بتائیں گے انشاءاللہ مطلب ایزا مسلم میں صرف آپ سے یہ بات کرنے آئی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سسٹر اس نہ بولنی تھی کہ میں سسٹر کو چھوڑے ابھی آپ نے ایک بات کی یہ پہلے اس پر بات کریں گے آپ نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت نمبر ایک سو آٹھ وہ محمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے نہیں آپ لوگوں پر یہ چینل بنانے کا مقصد کیا ہے صرف یہ بتاتے ہیں چلیں اس پر آ جائیں اس کے انٹرنیٹ پر بہت ہی مسئلہ مجھے تو یہ فہاد بھی مسلم نہیں لگ رہا تھا اور آپ دیکھیں نا آپ لوگ ہیں جتنے بھی بیٹھیں مزے کی بات چینل پر ایکس مسلم بن کے بیٹھیں مزے کی بات دیکھیں اممہ ایشتہ کا نام لگ بیٹھا ہے کوئی بابا کا نام لگا رہے تھے کوئی بابا کا نام لگا کر بیٹھیں یہ تو غلط ہے نا صدف صدف جون کے نام سے میرا نام جون ہے ابھی آدم کو چھوڑے جون بن جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ نے کہا یہ محمد صاحب کے بارے میں نہیں تھی ٹھیک ہے جبکہ آپ نے امام سکولر جاتے ہیں جو یہ آپ کے سامنے لگا ہوں اردو آپ کو بھی پڑھنی آتی ہے ابو طالب نے کہا کوئی اور بات کہو دیکھو تمہاری قوم کے سرداروں کو تمہاری بات پسند نہیں آرہی آپ نے فرمایا چچا جان مجھے آپ مجھے کیا سکتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایک کلمے کی دھن ہے اگر یہ لوگ سورج ناکھیں ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں کئی اور کلمہ نہیں کہوں گا یہ سنکا وہ لوگ مکمل بات ہے ایک ہاتھ سے اگر چاند بھی رکھ دیا تو جب بھی نہیں ہو کیا آپ کو جہاں سے بھی ملکی ہے وہ پوری بات یہاں نہیں لکھی بھی یہاں پہ جو بات لکھی بھی میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے پڑھا غلط ہے جو پوری بات جہاں پہ لکھی بھی ہے وہ وہاں پہ لکھی بھی ہے یہاں پہ نہیں لکھی بھی سو ایم ریڈنگ فرم یور اون اسلامی ویب سائٹس یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رکھ جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو اور آپ کے معبودوں پر گالیاں دیں گے اس پر رب العزت نے یہ آیت اتاری جی جناب کیا یہ محمد صاحب کی گالیوں کی وجہ سے آیت اتری تھی کہ نہیں نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی جسی کو گالی نہیں تو یہ شان نزول جو کی ہے یہ شان نزول جو کی ہے وہ رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے انہوں نے گالی دینے کو بھی منع کیا اور انہوں نے ہمیں نہیں چاہیے سوال سے ایسا تمام حرص روک کیا کہ وہ مان ہو جاتے تھے آپ کا حسلات دیکھتے سسٹر بھی بات تو جو کہنا سسٹر مجھے آپ کا اپیلین نہیں چاہیے لکھا کیا بھائی میں وہ پڑھ دیا یا یہی لکھا بھائی کے نہیں آپ نے کہاں سے پڑھا یہ شان نزول یہ جی تفسیر ابن کتیر میں شان نزول ہے اس آیت کا ایک منٹ اور رائٹر کون ہے ان کے بہت دیسے ہوتے ہیں ابن کتیر ابن کتیر اچھا یہ میری نالج میں نہیں ہے میں ضرور ریسرچ کروں گی پڑھوں گی اور پھر آپ سے بات کروں گی جو بھر پیل میں نہیں ہونے کرتبی بھی یہی کہتے ہیں آپ کو کرتبیے نہیں بتا ابن کتیر سے پہلے تفسیر لکھنے والے کرتبی ہیں اس سے پہلے تفسیر لکھنے والے عبری ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں محمد صاحب کے مرنے کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیں سسٹر سنیں ہم اندھے اعتبار پر بات نہیں کرتے وہ آپ کا ہے اندھا ایمان اپنے پاس رکھیں ہم لکھی پرت پر بات کرتے اندھا ایمان آپ کا ہے وہ اپنے پاس رکھیں گھر میں رکھیں آپ محمد کو آپ کی رکھیں آپ کی رکھیں جہاں لڑائی ہو وہاں مار دو اپنے بھائیوں کو نہیں لکھا آج ہی میں نے پڑھی آج ہی میں نے پڑھ کر کے گوگل پر پڑھ مجھے ایسا کیجئے چپٹر نمبر بک نمبر ورس نمبر چپٹر نمبر بک نمبر ورس نمبر میں کھولوں گا چپٹر نمبر بک نمبر ورس نمبر میں گوگل پہ گئی تھی ہوں آپ کی آج میں نے سلچ کی تھی تو اس میں ایسا آپ کے بھگوان کرشنا دیدی لیسن ہم آرٹیکلز پہ نہیں جاتے ہیں آرٹیکلز میں آپ کے مسلموں نے اسلام کو بڑا اچھا دکھایا ہوئے اور باقی تمام دھرموں کو باقی تمام اندیجز کو بہت بہت دکھایا ہوئے ٹھیک ہے میں آرٹیکلز پہ نہیں جاتے ہیں تو آپ ہندو بھی تو یہی کر رہے ہو بھی تو یہی کر رہے ہو نا کیسی کو اپنا مذبح پیار رہا ہوتا ہے نا جیسے آپ کو کسے میں ہندو آپ کو کس اولو کے پچھے نے کہا ہاں میں ہندو آپ ہ انڈو ہی تو ہیں مسلم نہیں ہے آپ لوگ میں سے یہ سسلو نہیں ہے نا چکے جو سیسا مسلم قدی بات نہیں کرتےrau کہ آپ ہندو ہی ہیں چاہے آپ مانیں یا نا مانیں آپ ہیں ہیں ہندو اچھا بہن میں ہندو ہوں اب بول میں ہوں ہندو اچھا ان کو تفسیر جو ہے ابنے کسیر یہ بولی کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دنیا یعنی اندوستان سے یہ جو یہ بھاگا ہوا انسان ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کو تو یہ پہچانتی ہوگی یہ تفسیر ابنے کسیر کے بارے میں کیا کہتے دیکھو اوزباللہ اینشاید وانا رجی بسم اللہ ایت آیت آف تا لوریس ترجماتی ایت آیت آر کے والے میں نہیں ہے آپ دیکھیں بیکسٹیج میں یا دیکھیں بھائی سسٹر جی بات سنیں میں لوگی ہوں ایک it's from the facebook نگینہ ازگر according to you which is the best تفسیر of the quran as far as the tafsir or the tafsir of the Quran are concerned the best is the tafsir atabri and tafsir ibn Qasim these two are the best tafsir was written by sahil یہ ویڈیو میرے کو دے اس کا لیکسائل کہ ابھی مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زاکر روائے کو ہمیشہ آپ تباہ کریں گے ہم تبری اور ابن کسیر سے ہمیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں کا جنگ رہا ہے آپ نہ بولو کیونکہ اس کا اثر سب مسلمانوں کی زبان سے جب نکلتا ہے اس وقت جو بہنڈے بیٹھے بیٹھے ہیں اس مسلم کے نام سے ان کے زبانے میں تاثیر نہیں آتی تو آپ اوم جی بھگوان جی ماتا جی مطر جی گائم مطر جی یہ باتیں کریں تو اچھا لگے تینکیو سو مچ اچھا دیدی ایسا کریں آپ کو دو منٹ رہتے ہیں جتنا آپ نے غلادت نکال لی ہے نا ہندووں پر ایک دفر نکال لیں تاکہ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے نہیں نہیں ہم نے نکالیں گے ہمارا ملزت آپ بہت دیسے جلازت آپ لوگ دکھا رہے تھے چھپچا سن رہتی ایک در گھنڈے میں بتا رہا ہوں ماذا اللہ میں ان کو گانیا دوں ماذا اللہ کہ ہم سوچے ایسی باتیں بری بات ہیں دل اداری واری بات نہیں کرنی ہمارے اسلام نے ہم نہیں کہہ سکتے آپ کو یہ بات بری بات کا فیل ہے ادف دیدی تھوڑا بریق تو لگاؤ آپ اکدام نائنٹی کی کیسٹ کی طرح بجنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تھوڑا رکھو تو سہی آپ ڈسکیشن میں آئے ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے مائک سے بہت گندی آواز آ رہی ہے کان ہمارے ایسا لگ رہا ہے پھڑ جائے گا پھر بھی ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں because we respect you and we want کہ آپ لوگ کو سچا ہی معلوم پڑے پھر بھی ہم موقع دے رہے ہیں تو تھوڑا تو ہماری آپ رسپیکٹ کرو کہ آپ کو اگر موقع دے رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں بولنے کا موقع دیجئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے گاؤ موترے کے بارے میں آپ کو پرابلم ہے مجھے یہ بتائیے کہ جو گاؤ موترے پیئے اور اگر کوئی صرف یہ پوچھیں جو گاؤ موتر پیئے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے پہلے سوال صرف اتنا ہونا چاہیے آج صدف کی جو گاؤ موتر پیئے وہ آپ کے نزدیک میں کیا ہے جس کا آپ بیان کرو گے نا اونٹ کے پیچھ آپ پہ آوگے میں بتا دیتا ہوں اونٹ کے دودھ پہلے گاؤ موتر کے بارے میں بتائیں پہلے گاؤ موتر کے بارے میں بتائیں میں بتا رہوں ایک موتر کے پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا تھا یہ میں مانتی is that clear یہ میں مانتی لیکن آپ لوگ گاؤ گائیں کو آپ لوگ زیبہ نہیں بتا دیں اس کو پیتے ہو کی اسے اکھان کرتے ہو اس نہ بٹنی نہیں ہے دیدی کے پیتے یار سیریوسی سپیکنگ یار میں میں دیدی کے ٹیپ ریکارڈر میں پلے کا بٹن پاس کا بٹن ہے ہی لی سائل بھائی دونوں کو ہیڈس اوپ ہے بھائی آپ کی سٹریم آپ کی سٹریم پہ آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑا ہے ہمیں بولنے کا موقع دوں ایک دفعہ غصہ نکال لے لیکن وہ بھی نہیں کر رہی میں کیا کروں گصہ صحیح بات نہیں حرام ہے تو میں کیوں آپ لوگ پہ نکال آپ جی جی تو کیسا ہے لیکن وہ اوٹ سے جو آپ بات کرو نا وہ ہر ایک لی نہیں ہو قرآن زمانے کی ایک حدیث میں ہے جی جی دودھ میں ملا کے بولتا پیٹ کیا درد کا میدے کا تو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پیٹ میں درد ہو تو آپ گاؤ موتر پی لیں سوری کیمل موتر پی لیں رائیٹ نہیں نہیں پی ہوں گی میں نہیں پی ہوں گی اس وقت پی گیا تھا جی کسی کوئی پیٹ میں تکلیف تھی تو کیمل موتر پی آیا گیا تھا اچھا اب مجھے بتائیں کہ جو گاؤ موتر پی بتایا گیا تھا کہ دودھ میں ملا کے ڈال کے پی نا کوکٹل بنا کے پی کوکٹل بنا کے پی نہیں پی نا کوکٹل بنا گائے کا موتر اگر دودھ میں ملا کے پی لیں ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی کو پی ٹر دو تو وہ گائے موتر دودھ گائے تو اس نہیں کیونکہ نبی نے نہیں فرما اگر نبی صلی اللہ سمجھتے تو وہ گائے کا بولتے ہیں انہوں نے اٹھ کیا ہم کیا کیا کیورن کے اندر علاج کا پتا تھا نبی صلی اللہ سمجھتے اللہ کے حکم سے محمد کو پتا تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ محمد کو پتا تھا تو کیا ابھی تک سائنس نے اس چیز کو ویلیڈیٹ کی ہے دیکھیں بہت ساری بات ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمائی اگر بندہ وہ کرتا ہے تو پھر اس سے فائدہ ہوتا میڈیکل آپ کیوں نہیں پی رہی مجھے نیڈی نہیں ہوئی اگر نیڈ ہوئی آقا ساری ساری سام کا حکم ہے تو میں ضرور پی پی ایسی نہیں پڑی کیوں پی ساری سلام نبی سلام کہیں گے تو پی یں گی آگر بہترین ہو گیا اگر وہ کہتے موسیقی 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 نہیں عبادت کرتے نا آپ لوگ پوڑا پارٹ لائک کچھ ایسے جسم پر مل کچھ اشنان کر یہ سلام موسیقی اس کی بات نہیں میں بات کر رہا پینے کی تو اگر کوئی کسی تکلیف کی بات پینے تکلیف رکی موسیقی بترہ تکلیف کی تکلیف تکلیف سلام موسیقی تکلیف یعنی موسیقی تکلیف تکلیف انغل تکلیف مردانگی نہیں ہے کسی عورت پہ مردانگی نہیں ہے کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں مردانگی نہیں ہے کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں مردانگی نہیں ہے کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں مردانگی نہیں ہے کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں کسی عورت پہلے ہیں نے مارا عائشہ کو دکھائیے اگر میں دکھا دوں تم مانو گی کہ ہاں محمد نامرد تھا ورنہ تم آج کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوگی ماذا اللہ ماذا اللہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گستاخی نہیں کروں گی قیامت تک ٹھیک ہے تو جو بندہ لڑکیوں کو مارتا ہے وہ نامرد ہوا کی نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ڈیڈی آپ ابھی زید کر رہی ہے ہاں سوال زید نہیں کر رہے ہم آہ دی جو مرد عورتوں پہ ہاتھ آتا ہے اس کو نامرد بولوگی کی نہیں میں نے یہ نہیں کا نامرد، استعف اللہ میں نے احملہ آپ کو بھی نہیں بولا آپ گلت بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہہ جو مرد عورتوں پہ ہاتھ ہاتھ ہے اسے کیا کہتی ہو تو جو مرد عورتوں پہ ہاتھ ہاتھ ہے اسے کیا کہتی ہو تم میں ان کو یہ یہ کہتے ہیں اللہ انہیں نه کی داعتו ہے سیدھا راستہ دکھا ہے تو محمد بذہ السلامdioک کا مطلب ہے اس کے پاس نئے غدایت نہیں تھی اللہ محمد بubs تھا اس کے پاس نئے غدایت نہیں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہیں سچ ہیں ٹھیک ہے اور سچ ہیں صحیح ہے اور ان سے بلکی کوئی پیاری حصول دنیا میں نہیں ہے صحیح ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتے کیونکہ اللہ کو اپنے محضور پر دکھانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہیں ایک لیول ہونا چاہیے جہاں پہ میں بات کر سکوں میں اسے نہیں کر سکتا تو کر لے میں جا رہا ہوں جو بندہ مرد ہوتا تھا ہم کہیں گے اللہ اسے ادایت دے اچھا پھر محمد کو کون اللہ اسے ادایت دے نہیں ہم نہیں مانیں گے میں جا رہا ہوں اگر محمد صاحب نہیں ہوتے تو دنیا ہی نہیں ہوتی بچے تو بات کر بھائی میں محضور پر اپنا صحیح کرلو پانی کا گلاس بھیوں میرا temperament ختم ہو گیا لیول ہے بھائی کی لیول ہے بھائی کس سے بات کرو دیوار میں بھینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ میری بات سمجھ جائے گی بھینس اچھا میں تھوڑے بات کرتا بھینس کیا کہ بین بجانا ایک کہاوت ہے نا میں بھینس کیا کہ بین بجانا وہ ساپ کی طرح ناچنا شروع کر دے گی یعنی لیکن اس کو بے میں جا رہا ہوں اچھا ایڈم میں ٹرائی کرتا ہوں دیدی سے بات کرنے کا اچھا دیدی کلٹی دیدی میں ٹرائی کر سکتا ہوں آپ آئیے میں آپ سے تھوڑے دیر بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ پھر سے جڑو صدف دیدی کوئی مشکل نہیں ہوتا ایسا یہ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کے دماغ کو اپنگ بنا دیتا ہے دیکھیں کتنی مثالیں ہمارے سامنے آئے دن آتے جاتی ہے اور یہ لیٹس مثال ہماری دیدی ہے ہو ہی نہیں سکتا ارے دیکھ تو لو دیکھنے میں تم کو کیا پرابلم ہے جو غلط ہے اس کو غلط ماننے میں کیا پرابلم ہے اتنا کیوں زد ہے تم لوگوں کے اندر اتنی بے اکوفی کیوں ہے تم لوگوں کے اندر دیدی تو چلے گئی ہے ہم چلے گئی ہاں چلے گئی شکر ہے شکر ہے شکر ہے اس قسم کا موٹا دماغ نہ دیں میرے کو بات کرنے یہ کیا مصیبت ہے یار میں بالکل ہائپل نہیں ہونے چاہ رہا تھا لیکن یار وہ مجھے وہاں تک لے کے گئی ہے کہ میں ہائپر ہوں اس کے ساتھ سوری شکر کر آگئی ہاں جی موسیقی 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 جان کے آپ کو چکر آگئی دیدی میں اس بات سے نہیں چکر آئی میں اس بات پر افسوس ہو رہی ہوں کہ میں آپ کو جہنم کی اطرحوں میں دکھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور ایزا دکھ ہو رہی نا کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو آپ جہنم میں جاؤ گے تو ایزا انسان مجھے دکھ ہو رہا ہے انسانیت بڑی چیز ہے چیچی پھولیں موسیقی آپ نام بتا سکتے ہیں نام بتا دیں اپنا پلیز پہلے نام آپ کیا نمیں ساحل نام ساحل اوکے کنارہ آپ کو وہ دریا کے بیٹ میں فسی ہوئی ہے میں آپ کو کنارے پہ لے کے آؤں گا ٹھیک ہے میرا نام کے ساتھ مجھے لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ بات سننا پسند کریں گی یا نہیں کریں گی جی بولیں بولیں بس گستاخی نہ کریں اور پیار سے بات کریں عدب کے ساتھ دیکھیں ہم نے ابھی تک آپ کے بگوان اوم کو کھش نہیں بولا صحیح آپ پیار سے بات کریں گستاخی نہ کریں ہم سننیں گے ہم برداج بھی کریں گے سب کریں گے آپ کی ہر بات کو ٹھیک ہے لیکن پلیز آپ کیوز نہ کریں نفس اللہ اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں انسانیت پڑی چیزیں بار بار سمجھا رہی ہوں جزاک اللہ مجھے ہی بتائیے مجھے ہی بتائیے کہ آپ بخاری مسلم حدیث کو مانتی ہے جی الحمدللہ جی جی مانتی ہے جی جی حدیث کو سنھتی شکل اگر اسی بخاری اور مسلم یا دیگر حدیثوں کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوا ہے جی جی کہ رسول اللہ نے آپ کے دیکھنے مائک میں جی جی میں آپ کو میوٹ کروں گا میں اپنی بات رکھوں گا پھر میں آپ کو انمیوٹ کروں گا ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ خود سے نہ کریں پلیز میں آپ کو کروں گا اگر آپ کو احادیث میں سے صحیح اوثنٹک احادیث جس کو آپ کے علماء خود مانتے ہیں کہ یہ اوثنٹک احادیث اس میں اگر بتا دوں کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ تھاپ مارا اور حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ مجھے اس مار کے وجہ سے تکلیف ہوئی اگر یہ بتا دوں پھر تو آپ مان لیں گی کہ آپ کے رسول اللہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا اس نے انہوں نے جی انمیوٹ کر کے بھی بولے آپ دیکھیں ایسا کوئی واقعہ نا میرے علم میں نہیں ہے لیکن اگر آپ نے احادیث وغیرہ مطالعہ کیا اور ادھر سے آپ مطلب جو بات آپ جن کے نام لے رہے نا بخاری وغیرہ کیا تو وہ تو وہ ہے نا معنی میں ہے ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی واقعہ اس میں ہے تو یہ ہوا ہوگا واقعہ اگر تو اس میں ہوگا ٹھیک ہے میں یہ ایکسیپٹ کرلوں گی یہ کوئی مشکل نہیں ہے مازاللہ لیکن یہ روٹین میں کہنا جیسے کہ وہ جان صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایسے کرتے تھے بار بار تو نہیں ہونا اگر کوئی ایسا وغیرہ ہوا ہے جو احادیث سے ثابت ہوگا ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کریں گے نا صحیح ہے لیکن اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا نا بغیر وجہ تو نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی وجہ جی جی کوئی ریزن ہوگا تھوڑا رکھ جائے ابھی میوٹ کریں جی جی مجھے ایک بات کہ کوئی ایک انسان صرف ایک بار ریپ کر رہا ہے بار بار نہیں کر رہا ہے صرف ایک بار ریپ کر رہا ہے وہ تو ہم کیا یہ آرگیومنٹ دیں گے کہ بھائی ایک ہی بار تو ریپ کیا نا بار بار تو نہیں کیا نا تو اس کا ایک بار ریپ کرنا صحیح ہو گیا کیا ہم ایسا کہیں گے صدف جی انمیوٹ کر کے جواب دیجئے زینہ زینہ ہے صحیح ہے چاہے ایک بار ہو چاہے دس بار ہو سزا ایک ہی ہے عورت کو مارنا مارنا ہے کہ نہیں ہے چاہے ایک بار ہو چاہے بار بار ہو ٹھیک ہے جو انسان مارنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تحمل بھی رکھا ہے غصہ بھی رکھا ہے لیکن اسلام نے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے تو کوئی میں نے کہا مارنا میرا جو سوال کی حساب سمباد کر رہے نا آپ سے جب انسان کے اندر ہر چیز ہے غصہ بھی ہے خوشی کا ازار بھی ہے غم کا بھی ہے خوشی کا بھی ہے جب بندہ کبھی بہت سیڈ ہوتا ہے تو انسان نہیں تو انسان کا ہاتھ ہاتھ اُڑ جاتا ہے لیکن یہ چیز میری نولیج میں نا جس کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں واقعہ بتائیں انہوں نے ایک منٹ حدیث میں بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کس وجہ سے اگر ہاتھ مبارک اٹھایا تو کیوں وہ وجہ بتائیں آپ وہ واقعہ یہاں بتائیں میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں گا ہاتھ مبارک جو ہے رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے سینے مبارک پہ کیوں مارا اور آنکھ مبارک سے انہوں نے کیا دیکھا تھا رسول اللہ نے اور ان کے دماغ مبارک میں کیا چل رہا تھا ان کے اس کے بعد ان کی ٹانگ مبارک نے کس طریقے سے حرکت کی یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا ابھی بتاؤں گا میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غصے میں بھی پہلے ماملہ تو سیٹ ہو جائے اور وہی جان صاحب آپ کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ماملہ سیٹ ہو جائے غصے میں بھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا آپ کی بیوی ہو یا بچی ہو ہاتھ اٹھانا فیمیل کے اوپر یہ صحیح حرکت ہے یا غلط حرکت ہے بس اس کا پہلے جواب دے دیجئے آپ بات ہمارے پیغمبر کی ہو رہی ہے کسی عام ہستی کی نہیں ہو رہی جس میں آپ کو کوئی کمنٹ دوں ٹھیک کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے اور اگر آپ بول رہے ہیں آہ حدیث آپ پروف دے رہے ہو تو اس کا ریزن ہوگا پہلے آپ وہ واقعہ بتائیں اور اس کے بعد میں آپ کو کوئی کمنٹ دوں گی میں میوٹ ہو رہی ہوں آپ واقعہ یہاں دکھا دیں مجھے ادھر جیسے سکرین پر شیئر کر دیں ٹھیک ہے میں شیئر کر دوں گا لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر رسول اللہ ہاتھ اٹھائے تو وہ صحیح ہے کسی بھی وجہ سے ماذا اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے میں نے یہ وجہ جانی چاہ رہی ہے کہ اس وجہ سے اٹھائیا گیا کہ واقعہ میرے علمیں نہیں ہے میں کیوں کسی گستاغی کی مرتب صدف صدف جی جی کہ وجہ کچھ بھی ہو کیا ایک شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے کچھ بھی وجہ ہو کیا اس کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتائیے بھلے آپ پھولے یہ تو آپ عام بہتان کی نہیں کر رہے ہو نا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری پرغمبر کی بات کر رہے ہو جو ان پر ہمارا ایمان ہے جو ہمارا کلمہ ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی اللہ رب العزت نے مکمل نہیں کیا جب تک محمد رسول اللہ ہم نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہوں آپ مجھے وہ واقعہ دکھا دیں آپ واقعہ دکھا دیں میں دوں گی میں دیکھا دیں میں دیکھا دیں میں دیکھا دیں واقعہ کیوں دکھانا ہے واقعہ اصلی دکھانا ہے واقعہ اصلی دکھانا ہے کہ وہ اب جلیبی کو فارم کر سکے اس واقعے کے مطابق جب تک میرے پاس ایک جنیریک آنسر نہیں آتا اگزیکلی کہ غلط ہے غلط ہے یا صحیح ہے اور اگر صحیح ہے کسی کنڈیشن میں صحیح ہو سکتا ہے ورنہ میں واقعہ دکھا کے ان کو جلیبی بنانے کے لئے ایک exact point دے سکوں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے یا تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے لئے صحیح ہے یا حضرت آنسر کسی بھی کنڈیشن میں صحیح ہو سکتا ہے عورت کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں جون مت مجھے مت گہرو یہ جلیبی والے آپ کام دونوں بھائی مل کے نہ کرو آپس میں یہ بلیس والے گیم مت کھیلو میرا ایمان الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کا ضرور ہلا بھی نہیں سکتے ہو کوئی بات نہیں بلیس کون ہے جن کی آپ اولاد ہو آپ سب جو بیٹھے ہو آپ ان کی اولاد ہو اور کون ہے کوئی بات نہیں ہے کون ابلیس آپ اولاد ہو نا ان کی آپ اولاد ہو آپ اولاد ہو جبی تنبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے سن بن کے بیٹھے ہو مجھے یہ بھی بتا ہے آپ سب کفار ہو اور آج ایک بات بتاتی ہوں سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی شرکا جائے کافر کبھی نہیں مانے گا کہ وہ کافر ہے ان کی پانوں پہ اور دلوں پہ آپ کو پہ اللہ تعالیٰ نے مہور لگائی تو میں عام سی بندی بشر کیسے آپ کی اولاد نہیں کہا سکتی ہوں آپ کی اببو جی ہیں آپ کی اببو جی آپ کو اپنے اببو جی کا نام نہیں پتا ہے دیدی جو ہے ابھی پھٹ گئی ہے دیدی ابھی بات نہیں کر پائیں گے ان کو خدافیس کہنا ہی بہتر رہے گا دیدی ابھی نون سٹاپ بولیں گے اور یہ پھٹ چکی ہے دیدی ساحل ساحل پتہ یہ پہلے کیا بول رہی تھی کہتی وہ تو محمد تو ناؤز بلہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتے پہلے آرگیومنٹ الگ تھا وہی نا پھر اس طرح سوچا ہوگا کہ یار شاید اس نے ایسا کام کیا ہو پھر کہتی کوئی سبب ہوگا کیا سبب ہوگا جب پہلے بولتی ناؤز بلہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو پھر بولو نا صدی طرح کہ نہیں اٹھایا تو وہ مرد ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے بعد میں بولا کہ ریزن ہے یہ لوگ سمجھیں گے نہیں یہ لوگ ایک سائیڈ پہ ایک چیز رکھتے ہیں ایک آپشن رکھتے ہیں کہ اگر میں فس گیا تو اس چیز کا سہارا لوں گا دیدی نے کہا کہ وہ کیمل یورین پینے کے لئے بھی ریڈی ہے کیونکہ رسول اللہ کو ساری چیزیں معلوم تھی اور اس میں شفا ہے تبھی رسول اللہ نے بتایا تو دیدی کو ابھی میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں میں لینے نہیں والا ہوں دیدی جا کے خود تحقیق کر لے دیدی کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں بھی شفا ہے بلکہ دنیا کی شفا نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ لے لے سائل آپ کی یوٹیوب شورٹ چلاتا ہوں آپ کی جانل پر ہاں جب تک شورٹ چلاتا رہے ہو اتنا فاسٹ کیسا تو نکال لیتا بھائی کیا گند پلایا ہوئے گند میں ابھی بتاتا ہوں یہ حدیث ہوئے آئی سرکار کے پہنے کے بارے میں حضور نے کہا ہے جب آپ فارد ہوئے تو فرماتے ہیں میں دھوڑا لے اتنا والا ما خارجہ منو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں جو چیز حضور کے جسد سے نکلیا اس کو کھا جاؤں آپ کے رسول اللہ کا پیشاب مبارک کٹی مبارک یہ سب پاک ہے صحابہ مرتے تھے اگر آپ کو لاش میں دیا جائے پیو گے نہیں پیو گے جہاں ہمارے نبی کی بال جنگے دنیا بنی ہے تو ان کا پاک ہے تو پاک ہے تو پیو گے نہیں پیو گے پی لیں گے تو پی لیں گے اچھا رکو دید ہی میں لیتا ہوں میں سننا چاہتا ہوں ایمان کی باتیں ابلیس نہیں سمجھے گا یہ بات ابلیس کے چیلے نہیں سمجھے گھر میں تو تعمل سے آپ لوگوں کی باتیں سمجھوں دیکھ لیں اور میں تو اپنی قی CV جانسگوں نے بیر coci دیئے اس ایمان کی چکر میں ابھی میں نے آپ کے عالم صاحب کا بیان سنایا اور باقیدہ ہم آپ کو حدیث بھی یہاں پر پیش کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایمان ہے میرا پہلے سوال سننے پھر انمیوٹ کرے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس ایمان کی بدولت آپ رسول اللہ کا پیشاب مبارک آپ کو مل جائے اگر یا ٹٹی مبارک مل جائے تو آپ اس کو پییں گی کھائیں گی یا نہیں کھائیں گی ایک بات بتاؤ آپ کی گیتا ماں آپ نے پوٹی کھلائی آپ کا بھگوان آپ پیٹی ہوگی نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہمارا جواب آ گیا آپ بتاؤ محمد صاحب کا ٹٹی مبارک اور پیشاب مبارک آپ کھائیں گے پییں گے یا نہیں پییں گے یہ تو آپ جائلوالی بات کر رہے ہو یعنی آپ کی کم ذرفی دیکھو اور میری آنے ذرفی دیکھو کہ میں کس میں برداشت کر رہی ہوں آپ جائیے کھائیں گی کی نہیں کھائیں گی ہائیرہ میں جواب نہیں دے رہی کھائیں گی آپ بتاتے ہیں نا بیچاری دھاگ جاتے ہیں میں دھاگنے والوں سے نہیں ہوں یہ یاد رکھتا ہے محمد کا پشاپ نہیں ہوں اچھا ایک بات بتاؤ اچھا چلو ایک بات بتاؤ میں تمہیں جواب دیتی ہوں چلو میں دیری میری بات لو تمہیں بہرود بدل کے مسلمان کے نام سے ایک مکم بن کے بیٹھے محمد کا پشاپ پیئیں گی میں آپ کو جواب دوں گا محمد کا پشاپ پیئیں گی یا مسلمان نیم سے اجال سازیہ ڈھوگ نہ رچاؤ لوگ پاگل نہیں ہیں لوگوں کو پتے ہیں آپ لوگ پاگل نہیں ہیں اچھا مسلم کے نام سے نہ رکھو میں فضول جواب چلو آپ کی جس کرنا کوئی سر ہے نا پیر میرے نبی کا حکم نہیں ہے ایک اور سنے محمد صاحب کا پشاپ پیوگے محمد صاحب کا پشاپ پینا تو حلال ہے محمد صاحب کوئی نہیں پیتا تھا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا پشاپ مبارک پاک ہے حالکہ ان کے ذریعے صحابہ کفاہ طلب کرتے رہے ہیں رسول اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے فضلات ببارک ان کا پیشاپ ببارک جس بڑا اللہ رفت و نزد کیوں سے برطب پر رسکی کی اسی واسے رسول اللہ علیہ السلام نے برطل میں رگ دیا اور آرام فرمایا صبح دیکھنے کے لئے حضور تشریف لائے دیکھا کہ برطل میں کچھ ہے نہیں گھر میں جو خدمت پر رہتی تھی ان شکریف تھا اس میں میں نے یہ رکھا تھا کہاں سلا گیا اب حدیث کے الفاظ سنے اب جاؤ مرسے دم تک کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا سبحان اللہ یہ ہے آپ کا مذہب سبحان اللہ دیدی آپ پیئیں گی آپ تو ایک جانور پر کاؤ کا پی لیتے ہو آپ لوگ گائیں ماں جسے بنا کے بیٹر جس کی آپ قربانی میں دیتے ہیں جس کی آپ کی ماما ہے گائیں کو آپ لوگ اپنی ماتا کہتے ہو ان کا بیٹر آپ مبارک پیلے اپنی گائیں ماتا کہتے ہو اس کے اسمان کرتے ہو اس کے بغیرے آپ لوگوں کی پوجا پاٹ نہیں ہوتا صحیح ہے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے سپوس میں پیشاہ میں نایا جانور اس کے بات رات کرتے ہو آپ اگر میرے نبی سرسم کا حکوم ہوتا تو میں ضرور پیتی لیکن ایسا کوئی حکوم نہیں آیا یہ نکالنے کے لئے دیکھو کتنے دیر سے ہم تڑپ رہتے مفتی یاسن ندیمال واجدی جو گوبر کو پریسکرائیب کر دے یا موٹ کی موٹر کو پریسکرائیب کر دے دوا کی طرح ہے میرے ساپ سے وہ مورک ہے کیا آپ مانیں گے موٹر کو پریسکرائیب کر دے اگر اس کو فلا چیز میں ڈال دیں گوبر کے اندر شفا مل سکتی ہے گوبر کھانے کے لئے کہہ رہا ہے بھائی مورک ہے وہ آپ کے نزدیک ہے ہم اس کو گوبر کے نزدیک نہیں ہے گوبر کھانے والا بار بار کھلاتے رہے ہیں ایک دھم انہوں نے وقت بدلتی ہے جس بات بدلتی ہے زندگی بدلتی ہے اچھا یہ ایک دھم واپس سائر ایک دھم جلانا ہے مجھے ایک دھم جلانا ہے مجھے ایک جگہ پر روکنے ہے مجھے ایک جگہ پر روکنے ہے just wait کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی وہ کہہ رہا تھا کہ میری اممہ جی تو ہمیشہ اسے گوبر کا سیون کرتی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور میں کہتا ہوں سب لوگ یہ ہی لیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گوبر کو پریسکرائیب کر دے یا موٹ کے موٹر کو پریسکرائیب کر دے دوا کی طرح ہے میرے حساب سے کہ وہ مورک ہے کیا آپ مانیں گے it was at this moment that he knew he fucked up نہیں بس سائل یہ مولانا مفتی دیکھو کتنی ضبطط طریقے سے اس نے بات کی اب وہ ہندو ہے جانتا ہے اس نے ڈبل بات کی ہے اس نے سمپل کہا ہے کہ جو بندہ پریسکرائیب کرے میڈیکل ریزن کے لیے گائے کا گوبر یا اونٹ کا پشاب وہ مورک ہے مورک means جاہل پاغل جاہل مورک جاہل ہے پاغل ہے جاہل پاغل مورک same thing اب مفتی کو بتا سالے کو کہ بخاری کی عدیس ہے کہ محمد نے کوٹ کا مورک پریسکرائیب کیا وہ ایسا میڈیکل ریزن اگر وہ کہہ دے ہاں تو پھر محمد ہو گیا مورک جاہل پاغل اب وہ مفتی فاس گیا مفتی گیا مفتی تو گیو مفتی تو گیو اچھا اس پہ اس پہ دیکھنا آگے جا کے جب وہ بولے گا نا آپ کے آپ کے نزدیک مورک ہے وہاں پہ بھی روکنا جارہا اس پہ بھی میں کوئی تھوڑا ریاکشن دینا ہے ہم نہیں مانیں گے کہ گائے کے پیشاب میں شفا مل سکتی ہے اگر اس کو فلا چیز میں ڈال دیں گوبر کے اندر شفا مل سکتی ہے گوبر گوبر کھانے کے لیے کہہ رہا ہے بھائی مورک ہے وہ آپ کے نزدیک ہے بس کیا بول رہا ہے آپ کے نزدیک ہے گوبر کھانا کھاتا ہے کوئی یا پریسکائب کرتا ہے وہ مورک ہے وہ بولتا ہے آپ کے نزدیک مطلب وجڑی کے نزدیک وہ مورک نہیں ہے جو گوبر کھاتا ہے گوبر سے سننا گائیز دیان سے سننا وجڑی کہہ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ انسان مورک ہے جو گوبر کھلائے اور کھائے آپ کے نزدیک ہے مورک مطلب وجڑی کے نزدیک جو گوبر کھاتا ہے وہ مرخ نہیں ہے یہ وجڑی بھی کھاتا ہوگا فیت اس نے اپنے محمد کو بچانے کے لیے کسی بھی لیول تک جائے گا یہ آسان دیکھیں اس کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ اس کے اوپر ابھی ہسیں گے نہیں ہس رہے ہیں that's what I'm saying dude this is impossible that you could defend this stupidity from any way or form بھئی آپ ہندووں کو مرخ بول دیتے ہو تمہارے اپنے جگہ پہ یہی لکھاوے سال ہو تم کیسے کسی اور کو مرخ بول رہے ہو